ایکسرسائز میں سوال نمبر ایک ہے مندجز ایل سوالات کے جوابات تحریر کیجئے سوال میں جیسے بکس سے پڑھ دیتا ہوں جواب میں نے آپ کے سامنے لکھ دیئے ہیں تو آپ دیکھتے جائیں ساتھ ساتھ سوال نمبر ایک ہے چاندنی چونک میں فقیر کی تقریر کا لبے لباب کیا تھا چاندنی چونک میں فقیر کی گفتگو کا لبے لباب یہ تھا کہ اے مسلمان بھائیو میں آفت کا مارا سات بچوں کا باپ ہوں سات بچوں کا باپ ہوں میں محتاج ہوں غریب الوطن ہوں میں چاہتا ہوں اپنے وطن واپس چلا جاؤں میرا کوئی دوست نہیں میری سنو میں پردیش سی یہ ہے سوال نمبر ایک کا جواب سوال نمبر ایک ہے مصنف پر اس فقیر نے کیا اثر کیا مصنف نے جب اپنی حالت کا مقابلہ فقیر سے کیا تو وہ سی حالتوں میں اسے خود سے بہتر پایا مصنف نے سوچا کہ یہ مجھ سے کئی جگہوں پر بہتر ہے مصنف کے خیال میں دوست کا نہ ہونا اس کے حق میں نعمت ہے یعنی مصنف نے سوچا کہ میرے دوست ہیں جس وجہ ان کے وجہ سے جیسے میں پریشان ہوتا ہوں یہ شکر ہے کہ اس کے دوست نہیں ہیں اور یہ میری طرح پریشان نہیں ہوتا نمبر تین ہے مصنف کو اپنے بیت کلو دوست بڑھ بڑھایا سے کیا شکایت تھی کہتا جی مصنف کو اپنی بیت کلو دوست احمد مرزا سے شکایت ہے کہ وہ جب آتے ہیں تو شور کرتے ہوئے آتے ہیں چیزیں اُلٹ پُلٹ کرتے ہیں ان کا آنا بھونچال سے کم نہیں وہ اپنے جوش سے مصنف کا ہاتھ اس قدر دباتے ہیں کہ انگلیوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے مزاج پوچھنے کے بعد جلد رخصت ہو جاتی ہیں لیکن خیالات تمام اپنے ساتھ لے جاتے ہیں سوال نمبر فور محمد حسین کی گفتگو کا محور کیا ہوتا ہے محمد حسین کی گفتگو کا محور ان کے بیوی بچے اور ان کی بیماری ہوتا ہے مصنف جتنی کوشش کر لیں وہ اس مضمون سے باہر نہیں نکلتے اس کے بعد ہے نمبر پانچ مصنف کے کون سے دوست عدب کے زیادہ دل دادا ہیں یعنی شوکین ہیں مصنف کے دوست شاکر صاحب موضوع زلہ سلیم پور کے رئیس اور زلہ بار میں معزز اور عدب کے دل دادا ہیں سوال نمبر دو ہے درست جواب کی نشان دہی کریں تو اس کے میں نے جواب آپ کے سامنے لکھ دی ہیں سٹیٹمنٹ میں ادھر سے پڑھتا جاتا ہوں اور آپ نشان لگاتے جائیں نمبر ون پہ ہے آفت کا مارا فقیر کتنے بچوں کا باپ تھا جواب اس کا ہے سات نمبر ٹو پہ ہے مصنف نے کس مسئیبت کو فقیر کے لیے نعمت تصور کیا ہے جواب ہے دوست نہ ہونا نمبر ثری پہ ہے مصنف نے کس دوست کو بڑھ بڑھایا دوست کہا ہے تو اس کا جواب ہے احمد مرزا نمبر فور پہ ہے شاکر صاحب مسئیبت کو لے گئے کہاں بھی لے گئے تھے سلیم پور میں نمبر فائب ہے مصنف کا دوست زیادہ بے تکلف اور شور مچانے والا ہے تو وہ کون سے ہیں احمد مرزا نمبر سکس پہ ہے مصنف نے کہ دوست انہیں راجہ صاحب سے ملوانے کہاں لے جانا چاہتے تھے تو اس کا جواب کیا ہے جی احمد نگر میں نمبر سیون پہ ہے مصنف جس کمرے میں ٹھہرائے گئے اس کی کھڑکی کھلتی تھی پائیں باغ کی طرف اور سوال نمبر تین ہے خالی جگہ پور کرنی ہے درست تلفاظ لگا کے آپ نے تو نمبر ون پہ دیکھیں یہ آل ایڈی سی کے اس کے بھی میں نے وہ جواب لکھ دیئے ہیں سٹیٹمنٹ میں ادھر سے پڑھتا جاتا ہوں خالی جگہ میں جو لفظ آنا ہے وہ بول دیتا ہوں آپ لکھ لیجئے یا اس کے اوپر سامنے دیئے ہوئے ہیں نشان لگاتے جائیں چاندنی چوک میں صدا لگانے والا فقیر غریب الوطن تھا یعنی پردیسی تھا احمد مزر کی خلقت میں داخل ہے کہ دو منٹ نچلا نہیں بیٹھا جاتا مصنف کو لکھنے پڑھنے سے منع کرنے والے دوست کا نام ہے شاکر خان احمد نگر کے رئیس کا نام ہے طالب علی میرے ڈیش دوست کا نام شاکر خان ہے عدب پسند اس کے بعد نمبر فور پہ ہے سبق کے مطن کو مدن حضر آکر دروس یا غلط یہ بورڈ میں نہیں آتا سوال نمبر فائیو ہے سیاہ کو سبا کے حوالے سے مدرجہ زال اقتباس کی تشریح کریں تو یہ میں نے آپ کو کروا دی ہے اور نمبر سکس ہے سبق کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیں تو یہ آپ یونیک نوٹ سے یاد کر سکتے ہیں نمبر سیون پہ ہے ترقیب اور محاورات کو اپنے الفاظ میں استعمال کریں تو یہ آپ کو بورڈ میں نہیں آتی ٹھیک ہے جی تو اس طرح یہ آپ کا سبق مکمل ہوا امید ہے آپ کو سمجھ آگئے ہوگی اب اجازت دیجئے السلام علیکم